اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ رب العالمين وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْاُقْدَةَ مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي کیا کیا پڑھا پھر آپ نے دروشی پڑھا اور تصویح پڑھی اور کیا کیا قرآن پاک کی سورة دہرائی کس نے یاد کر لی اتنی دیر میں ویری گوڈ کونسی سورت یاد کی سورة زلزال ویری گوڈ ماشاءاللہ یہ پانچ منٹ تو بیسے بھی گزر جاتے اور کسی نے کوئی اور کام کیا اور اس کے علاوہ تصویحات فاطمہ پڑھی اور دعا کی اور اس کے کانٹنٹس پڑھے تھے کیونکہ کچھ لوگ کتاب کو پہلی دفعہ پڑھیں گے اس کتاب کا مقدمہ پڑھا بہت اکلمندی کی کیونکہ جب تک یہ نہ پتاو کہ کتاب کس بارے میں ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ پوری طرح سمجھ نہیں آتا اور میرے لیے یہ پاسبل نہیں کہ میں شروع سے پھر کتاب کا مقدمہ اور اس کا ابتدائیہ پڑھنا شروع کر دوں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی ریڈنگ خود کریں دوسرے یہ ہے کہ اس کے انٹرنیٹ پر پورے لیکچرز موجود ہیں جتنی بھی کتاب پیچھے ہو چکی ہے تو اس میں سے آپ ابتدائی حصہ کم از کم ضرور سن لیں تاکہ کتاب کا موضوع اور مطلب آپ کو پوری طرح سمجھ میں آئے اور انشاءاللہ ان سیشن سے آپ بھرپور پر فائدہ اٹھا سکیں گے ہم نے یہ کتاب پچھلے سال سولہ نومبر کو شروع کی تھی اور سولہ مارچ کو اس کے آخری کلاس ہوئی دوبارہ یہ کتاب شروع کی جا رہی ہے تو اللہ کرے کہ ہم خیر و آفیت کے ساتھ اس کو مکمل کر سکیں کیا آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے یا کم آ رہی ہے یا زیادہ آ رہی ہے کہ ہم مجھے خود اپنے آپ کو کم آ رہی ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں جس طرح بھی آپ کو جتنا بھی سمجھ آ گیا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور تین چیزیں خاص طور پر بہت اہم ہیں ایک تو کتاب ہے ہی دوسرے ماحول جس میں کتاب پڑھی جاری تیسرے پڑھنے اور پڑھانے والے اگر آپ الڈ نہیں ہوگے آپ سونا شروع کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا مجھے بھی نید آئے گی اور اگر آپ نے دلچسپی کا اظہار کیا توجہ سے پڑھا تو انشاءاللہ جتنی آپ کی دلچسپی ہوگی اسی درجے کی آپ کو چیز ملے گی کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ شوق کے مطابق ملتا ہے جس کا جتنا شوق ہوتا ہے اس کو اتنی چیز مل جاتی تو دیکھئے کہ آپ کیا لیتے ہیں آپ میں سے ہر ایک سوچے کہ وہ آج کیا لے کے جانے والا ہے اور اس ماحول کو درست کرنے میں صفوں کی درستگی اور کوشش کریں کہ میکسیمم لوگ جہاں انہوں کے سامنے آئیں تو زیادہ فائدہ اٹھائیں گے جو لوگ لیٹ آئیں وہ پھر باہر چلے جائیں چلیے صفہ نمبر دو سو اناسی ٹو سیونٹی نائن فصل ساٹھ اقوبات قدریہ کی زیلی اقسام اقوبات اقوبت کی جمع ہے اقوبت کہتے ہیں سزا کو اقوبات قدریہ قرآن مجید کی تفسیر میں آپ میں دو لفظ پڑے ہوں گے شرعی اور کونی یا قدری قدری کو آپ قدرتی بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے یا قدری وہ جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا کہ یہاں پر فائل مقدر ہے یا ضمیر مقدر ہے یعنی سامنے نظر نہیں آرہا اقوبات قدریہ کی دو قسمیں ہیں ایک اقوبت قلوب یعنی دلوں کو ملنے والی سزا دل پہ آئی ہوئی مصیبت نظر آتی مثلا میرے دل میں کیا غم ہے کیا ہم ہے کیا رنج ہے کیا خوف ہے کیا تکلیف ہے اس کا اندازہ کوئی اور نہیں کر سکتا کوئی پیمانہ ہے کہ جس سے ناپ سکے مثلا بخار ناپنے کا پیمانہ ہے نا لیکن دل کی تکلیف ناپنے کے لئے کہ کس درجے کی تکلیف ہے خصوصا جو رنج و غم اور دیگر کیفیات ہیں ان کو ناپنے کے لئے کوئی پیمانہ نہیں اجادو اور نہ ہو سکتا ہے وہ وہی جانتا ہے جس کے اوپر وہ گزرتی ہے تو یہ تکلیفات تکلیفات یا یہ اقوبات جو ہیں انسان کے دل پر وارد ہوتی ہیں دل پر ان کا اثر ہوتا ہے یہ نفوس انسانی کے لئے ہے یعنی انسانوں کے نفس کے لئے ہے کیا بھائس کے دل میں بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے یا گدے کے اندر بھی کوئی ایسے احساسات ہوتے ہیں بہت محدود پیمانے پر اپنے بچوں کے لئے یا خود اپنی ذات کے لئے تھوڑا بہت لیکن اس سے زیادہ نہیں وہ بہت لیمیٹڈ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے زی اقل بنایا زی شعور بنایا احساسات اور جذبات والا بنایا اس بنا پر جس درجے کے اس کے احساسات ہوتے ہیں اسی درجے کے اس کے اندر تکالیف ہوتی ہیں یا پھر خوشی اور مسررت کا احساس بھی ہوتا ہے یہ نہیں کہ صرف اقوباتی ہوتی ہیں یا سزائیں ہی ہوتی ہیں یا دکھ دردی ہوتے ہیں بلکہ انبساط شرح صدر خوشی اتمنان سکون اور سکینت بھی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہیں دل کے ساتھ متعلق ہیں دوسری اقوبت ابدان و اموال ہیں ابدان یعنی بدن کی جمع جسم اور اموال یعنی مال وہ مصیبتیں جو جسم اور مال پہ آتی ہیں جسمانی جسمانی مثلا بیماریاں وغیرہ اور مال پہ جیسے مال کا ضائع ہونا یا نقصان ہونا جو اقوبت قلوب کے لیے ہے یعنی دل کی جو اقوبت ہے اس کی دو قسمیں ہیں اس کی دو قسمیں ہیں ایک مصبت غم و علم کی شکل میں ہیں اس کی ضرب قلب پہ پڑتی ہے دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے یا تو چوٹ لگے گی اور آپ رنج و غم میں مبتلا ہوں گے اور آپ کے احساسات تیز ہو جائیں گے اور آپ جاگ اٹھیں گے اور آپ ہوش میں آ جائیں گے اور کیا ہوگا اس سے سبق سیکھیں گے کوئی مثلاں کسی کی کوئی بات آپ کو بہت بری لگ جاتی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آپ کے قلب پر کیا ہوا ضرب لگی یہ لکھا ہے نا اور یہ ضرب جو ہے یا یہ چوٹ جو ہے یہ جو کسی بندے سے آپ کو لگی یہ یا تو مصبت ہوگی یا منفی ہوگی مصبت کس شکل میں ہوگی کہ جب آپ کو رنج پہنچا آپ نے اپنے رب کو یاد کیا آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا آپ نے توبہ استغفال شروع کر دی آپ اللہ کی طرف راجے ہو گئے اور آپ کی اصلاح ہو گئی آئی تو تھی مصیبت لیکن مصیبت ذریعہ بنی کس کا دنیا میں ہی توبہ کر لینے کا مثلاں کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے اور آپ کو رونا آتا ہے تو اس وقت اگر آپ کا دل جاگ اٹھے تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ میں نے بھی تو کسی کا دکھایا ہوگا آپ کو فوراں کوئی بات یاد آ جاتی ہے اگدم فلیش ہو جاتا ہے اوہ فلان جگہ بھی ایسی سیچویشن ہوئی تھی جو آج اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں نے بھی کل کسی کے ساتھ کیا تھا اور اس علم میں آپ کیا کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین پھر آپ بلیم گیم نہیں کرتے کہ دوسرے کے اندر ہی نقص نکالنے لگے اور اس کو بلیم کرنے لگے یا غیبت کرنے لگے یا پھر آپ ایسا رونا دھونا کرنے لگے جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے تو یہ تکلیف کیا ہے بندے کے حق میں خیر اور بھلائی ہے اس لئے اس کو انہوں نے کیا کہا مصبت مصبت غم و علم دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے یعنی چوٹ لگتی ہے اور انسان تھوڑی دیر کے لئے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے اور پھر کہتا ہے ہاں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور پھر وہ بے حص ہو جاتا ہے پھر ایک اور چوٹ لگتی ہے تو وہ پہلے سے بہتا جس کو کہتا ہے نہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے پھر اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے لہٰذا کوئی چوٹیں اور رنج اور غم اور دکھ اس کو کچھ اثر نہیں کرتے اور وہ کسی چیز سے سبق نہیں لیتا یہ کیا ہے یہ عقوبت یہ سزا کیسی ہے منفی ہے جس سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات اور اصلاح وابستہ ہے یعنی اصلاح جو ہے اور زندگی قلب کی ختم ہو جاتی ہے دل بے حص اور مردہ ہو جاتا ہے اتنی بات سمجھ آگی تھوڑی سی ٹیکسٹ مشکل ہے تھوڑے مفہوم ذرا سے سمجھنے مشکل ہیں لیکن اتنے بھی نہیں کہ آپ نہ سمجھ سکے ان سب باتوں کو پڑھ کر ہم سب کو کیا کرنا ہے اپنا جہزہ لینا ہے کہ میں کسی دکھ تکلیف رنج غم علم کے موقع پر کیسے ریاکٹ کرتی ہوں میری قیفیت کیا ہوتی ہے سلام بیٹھے ہوئے تھے دو لوگ اوپر سے اتر آئے اور انہوں نے آکے اپنا مقدمہ پیش کیا بات کچھ تھی لیکن انہوں نے فوراں کچھ اور تھی سیکھی اس سے واقعہ کچھ پیش آیا ان کو پتہ چل گیا میرے رب نے مجھے آزمایا اور اس وقت کیا ہوا خرہ گر پڑے وہیں راکعان رکو کرتے ہوئے یعنی جھگ گئے اللہ کے آگے وہ اناب اور پلٹ آئے یہ مسئیبت یا یہ تکلیف ان کے اللہ کے قرب میں اضافے کے ذریعہ بنی اس کے برعکس یہی چیز جب ایک عام انسان کو پیش آتی ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے مثلاً کسی اور کے پاس ایسے لوگ آتے تو وہ کیا کہتے ہیں پولیس کو بلواتے اور اٹھا کے لے جاتے بات یہ ہے کہ جو بھی کوئی واقع ہوتا ہے مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے وہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے اور وہ ہر واقع سے سبق سیکھتا ہے اس لئے اس کے لئے جہاں نعمتیں خوشحالی کا ذریعہ ہوتی ہیں وہاں تکلیفیں بھی کس کا ذریعہ ہوتی ہیں سبق حاصل کرنے کا ذریعہ اور وہ بھی اس کے حق میں خیر و بھلائی بن جاتی ہیں جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ مومن کا ہر حال اس کے لئے کیا ہے ہر حال میں اس کے لئے خیری خیر ہے مسئیبت آتی ہے سبر کرتا خیر ہے خوشی ملتی ہے شکر کرتا خیر ہے لہٰذا اس کا ہر حال خیری خیر ہے اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوتی کہ وہ ہر حال میں پوزیٹیو رہے ہر حال میں خیر پر نظر رکھے اگر ہم ہر حال میں ہر سیچویشن سے خیر نہیں نکالتے اور اللہ کے مزید قریب نہیں ہوتے تو گویا ہماری ایمان میں کمی ہے پھر ہمیں اپنے ایمان کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے جب میں یہاں ہال میں داخل ہوئی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں کہاں بیٹھی ہوں اور سوچ رہی تھی کہ میرے دائیں جانب یہاں اس سڑک سے تھوڑا سا آگے جائیں تیکھ اسپتال ہے بائیں جانب قبرستان ہے پیچھے پولیس اکیڈمی ہے اور آگے یونیورسٹیاں ہیں دو فاسٹ اور اسلامی کیونیورسٹی کیا سبق ملتا ہے ہم؟ یا علم کا راستہ اختیار کر لو سیدھے چلو یا پھر قلب بیمار ہو ہسپتال چلو یا پھر زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تو دوسری طرف چلو اور اگر کوئی غلط کام کیا تو پیچھے سے پکڑنے والے ہیں یہ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی کا حال ہے صرف اس بلڈنگ میں یا اس کمرے میں بیٹھنے کا حال نہیں یہ تو سبق سکھا رہا ہے ہم کو بہترین راستہ کون سا ہے؟ علم کا راستہ وہ آپ کو نصیب ہے ابھی اس کی قدر کریں اس پر شکر کریں یہ راستہ انسان کے دل کو بیمار ہونے سے بچاتا ہے یہ راستہ انسان کو اللہ کی پولیس کے پکڑ سے بچاتا ہے یہ راستہ انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے علم انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے امام دخاری مر کے بھی مرے نہیں ہیں زندہ ہیں لیکن بہت سے لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑی دولت شہرت پائی ہمیں نہیں معلوم کہاں چلے گئے کچھ لوگوں کے پاس موت آئی تو وہ مجرم تھے اللہ کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا کچھ لوگ اس حال میں دنیا سے گئے کہ ان کے دل بیمار تھے تو یہاں بھی یہ دلوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی ہے ازداد کا مطلب ہے اپوزٹ اپوزٹ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان دو قسم کی عقوبتوں میں سخترین عقوبت قلوب کی عقوبت ہے یعنی سب سے بدترین سزا یا تکلیف یا بیماری کیا ہے؟ دل کی اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبت ابدان کی اصل اور جڑ ہے یعنی جسم جو بیمار ہوتے ہیں اس کے پیچھے بھی دراصل اصل چیز کیا ہے؟ دلوں کی بیماری دل پہ آنے والی آفت یعنی انسان کی جو سوچ ہے انسان کے جو خیالات ہیں انسان کے اندر کی حص یا بے حصی جو ہے اس کے اثرات صرف دل تک نہیں پھر رہتے اس کے اثرات جسم تک بھی جاتے ہیں قلوب کی عقوبت اگر قوی بھاری اور شدید ہو جائے سخت ہو جائے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کر یعنی گزر کر دل سے آگے گزر کر جسم تک اس طرح پہن جاتی ہے جس طرح بدن کی تکلیف قلب تک سرائت کر جاتی ہے یعنی بوت ویس یعنی آپ کے دل کو چوٹ لگی وہ دل تک نہیں رہتی آپ دیکھئے کہ دل سے ہر لمحہ خون جو ہے وہ پورے جسم تک جا رہا ہے کہاں تک ہمارے ایک ایک بال کی جڑ تک باریک سے باریک حصے تک ایک ایک سلسل کتنا ہوتا ہے بہت باریک بہت چھوٹا دیکھ میں نہیں سکتے آنکھ سے وہاں تک بلڈ سپلائی ہوتی کہاں سے جاتا یہ بلڈ دل سے اگر دل صحت مند ہے دل مطمئن ہے دل خوش ہے تو کیا ہوگا وہ سارے جسم میں کیا لے کر جائے گا خوشی اتمنان راحت سکون اور اگر یہاں تکلیف ہے تو یوں لگے گا کہ جیسے سارا جسم زد میں آ گیا سب اس تجربے سے گزرتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے ہاتھ کو کوئی چھوٹ لگتی ہے یا سر کو کوئی لگتی ہے تو وہ سر تک نہیں رہتی اس کا اثر کیا دل تک جاتا ہے سر درد ہو تو کیا آپ بہت خوش ہو سکتے ہیں نہیں جسم کے کسی حصے میں درد ہو بخار ہو قدرتی طور پر آپ کا دل بھی ساتھ ملوث ہو جاتا ہے چاہے دل کو براہ راست کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو نفس انسانی جب جسم سے جدا ہوتا ہے یعنی روح جب الگ ہوتی ہے تو اقوبت یعنی سزا کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے اس وقت اقوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے یعنی جسم تو چلا گیا ساری تکلیف مصیبت اب کس پہ آ پڑی دل پہ آ پڑی نفس پہ آ پڑی اور بالکل الانیہ اس کا ظہور ہونے لگتا ہے اسی اقوبت کا نام عذاب قبر ہے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ قبر کے اندر جسم تو مٹی بن جاتا ہے اور ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جسم جو ہے وہ آگ میں کہیں تپرا ہو تو پھر کس قسم کا عذاب ہے وہ عذاب کس کو محسوس ہوتا ہے ہماری روح کو ہوتا ہے جس کے اثرات ہمارے بدن تک جاتے ہیں بدن یا تو ہڈی گوشت کی شکل میں ہے یا وہ مٹی میں ملا ہوا ہے ہے وہ بدن ہی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے تو دوبارہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی پھر کٹھی ہو جائیں گے سارے ذرات پھر آپ کے واپس لوٹائیں گے اور پھر آپ اگ جائیں گے زمین سے جیسے پہلے ہو گئے تھے تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دلوں کے اصلاح نہیں کرتے تو دلوں کے اوپر جو عقوبت آتی ہے یا جو تکلیفات آتی ہیں وہ مر کے بھی پیچھا نہیں چھوڑتی وہ ساتھ چلتی ہیں اس وقت عذاب قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب عبدان کو اس دنیا سے نسبت ہے یعنی جس طرح اس مادی دنیا میں مادی دنیا میں مادی جسم کو مادہ چیزوں سے چوٹ لگتی ہے کیا کہا میں نے آپ کو پتہ نہیں جہاں یہ چیزیں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے آج کل یہ بڑی وبال اور عذاب ہے کہ ہر بوتل کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں آئندہ کبھی بھی کوئی بوتل یہاں نہ رکھیں اس کو ابھی تمہیں دراز میں ڈالنے لگی ہوں اور گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھا کریں شکر بھی نظر پڑ گی اگر فرشتے یہاں نہ ہوں تو کیا فائدہ اوکے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ مادی جسم کو کس سے چوٹ لگتی ہے مثلا یہ گلاس اگر میں اپنے ہاتھ پہ ماروں تو کیا ہوگا کس کو چوٹ لگے گی ہاتھ کو مرنے کے بعد ہاتھ تو مٹی میں گھل جائے گا تو وہ جو عذابِ قبر نام کی چیزیں ہیں کہ سامپ ڈستے ہیں اور فرشتے آکے گرز مارتے ہیں لوہے کے ڈنڈے تو جسم تو پہلے ہی مٹی ہے تو جسم کو تو نہیں پڑتے تو وہ کدھر جاتے ہیں کہاں پڑتے ہیں وہ ایک طرح سے جو کچھ بھی ہوتا ہے ایک طرح کہ غیب کا علم ہے ہم اس سے بے خبر ہیں ہم اس کی اصل حقیقت نہیں جانتے لیکن علماء نے مختلف طرح اس کی تشریح کی جسم سے ایک تشریح یہ ہے کہ وہ ساری کیفیات دراصل عقوبتِ بدن کی بنسبت عقوبتِ قلب کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں اور جس طرح ہاتھ کو چوٹ لگتی ہے تو اس کا اثر دل تک جاتا ہے ایسے ہی جب وہ دل پہ ساری کیفیات آتی ہیں تو جسم جس بھی حالت میں ہوتا ہے اس تک وہ منتقل ہوتی ہیں خواہ اس کا ایک ذرہ یہاں اور ایک کہیں اور کہیں وہ آپسوں کو دی کنیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ صحیح عقیدہ کیا ہے عذابِ قبر روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے لیکن دنیا میں کیفیات پہلے جسم پہ آتی ہیں پھر روح کی طرف جاتی ہیں برزخ میں پہلے کیفیات دل پہ آتی ہیں اور اس سے روح کی طرف یا قلب کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں ایک اور یہاں پر غلط فہمی دور کر لیں کہ قلب صرف جسم میں اس گوشت کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ بعض اوقات اس ٹکڑے کے اندر کئی طرح کی تبدیلیاں ہوتی ہیں جسمانی طور پر مثلا کئی لوگ کی آرٹریز بند ہو جاتی ہیں لیکن وہ اچھے بھلے باتیں باتیں کر رہے ہیں تو ان کے جذبات احساسات بلکل نارمل ہوتے ہیں تو وہ تو ایک چیز ہے جس کے اندر وہ ساری چیزیں کنیکٹ کر دی گئے وہ کنیکشن کس طرح کے ہے اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہرحال یہ مفہوم سب کو معلوم ہے کیونکہ قرآن مجید میں یا ہمارے دین میں جو اقل ہے اس کا تعلق برین سے نہیں بلکہ کس سے ہے قلب سے ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل ہیں وہ ان سے سمجھتے نہیں لَا يَاقِلُونَ کا لفظ جو آیا ہے تو وہ بھی اقل جو ہے اس کا تعلق صرف دماغ سے نہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی اپنا کام کرنے کا طریقہ یہ کمیونکیشن ہے لیکن اصل چیز جو احساسات رکھتی ہے وہ کیا ہے دل ہے اصل احساسات اور جو نیتیں اور ارادیں اور اچھائی برائی ہے وہ کس سے تعلق رکھتی دل سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کی جب بات کی تو کیا فرمایا اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ ہا ہنا سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ علیہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ сcess بدل مدف رکھتی اکاتتہ میں أستشعل چلنemer ق hoffe